بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری پریس کانفرنس پچھلے دو سال سے جب سے میں نے اس مزارت کا چار سنبھالا ہفتے کو روز ہر ہفتے کو ایک بج کر پانچ منٹ پر ہوتی ہے اور اس ہفتے ہم لاہور نہیں گئے اس وجہ سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں ایسا لیا ہماری سات سات کروڑ اینول پیسنجر ہیں جس میں دو لاکھ پیسنجر روزانہ ہیں اور اس دو لاکھ پیسنجر میں پچھلے چند دنوں میں ہمیں ایک ساٹھ اور ایک پینسٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تک پیسنجر رہ گیا ہے کوئی بیس فیصد ہمارا پیسنجر یا پندرہ اشاریہ کچھ فیصد کم ہوئے کل شام سے خوشحال ایکسپریس اکبر ایکسپریس سندھ ایکسپریس راوی ایکسپریس شاہ لطیف اور روحی یہ کل شام سے اپ اینڈ ڈاؤن چھ اپ اور چھ ڈاؤن بارہ ٹرینیں بند ہوگی پچیس تاریخ سے کیونکہ تیس کی چھٹی آگئی اور کیونکہ ہم نے آٹھ کروڑ رپیہ ریفنڈ کیا لوگوں کا انہی دنوں میں اور جو ٹرین جس کلاس میں ہے جس کلاس کا ٹکٹ ہے وہ دوسری ٹرین میں اگر پچیس تاریخ سے ہم نے سرسید ایکسپریس بند ہو رہی ہے تو وہ سارے ٹکٹ اسی کلاس میں گرین لائنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں اور اگر بولان اور دوسری ٹرینیں کوئٹا سے بند کی گئی ہیں موطل کی گئی ہیں یہ بھی بات بتا دوں یہ ٹرینیں بند نہیں ہو رہی یہ حفاظتی اقدامات اور سواریوں میں جو کمی پیشی ہوئی ہے اس میں ہم نے بولان اور دوسری جگہ کے لیے وہاں پہ جعفر ایکسپریس مجود ہوگی پچیس تاریخ سے جو ٹرینیں بند ہوں گی گیارہ آپ پر گیارہ ڈاؤن بائیس ٹرینیں بند ہوں گی سب سے پہلے جناح ایکسپریس بند ہوگی پچیس تاریخ سے بولان میل بند ہوگی منجودھارو ایکسپریس بند ہوگی تھل ایکسپریس بند ہوگی ماروی ایکسپریس بند ہوگی سمن شاکر بند ہوگی فیصلہ باد ایکسپریس بند ہوگی موسیٰ پاک ایکسپریس بند ہوگی چناب ایکسپریس بند ہوگی میں پھر دھراتا ہوں کیونکہ لوگ ایک بڑی تعداد میں سٹیشنوں پہ آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی دو دن تک اور ابھی میں نے جنرل افضل سے بات کی ہے کہ دو دن تک ہمیں مزید سامان جو ہے سکیننگ کا وہ دے دیں گے تو ابھی تو ہم صرف ان کی سکیننگ کر رہے ہیں پھر اور بہتر طریقے سے حفاظتی اقدامات پیسنجرز کے لیے کیے جائیں گے کیونکہ بہت بڑا سیٹپ ہے اٹھارہ سو پچاسی کلومیٹر کا جو ٹریک ہے اس میں ایک سو بیالیس ٹرینیں چلتی ہیں چونتیس ہم نے بند کرنے کا فیصلہ کیا آٹھ پہلی تاریخ کو بند کریں گے دیکھتے ہیں کس کا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں اگر ایک دم ہمیں ریفنڈ کرنا پڑے اور ایک دم ٹرینوں پہ دوسری ٹرینوں پہ بوجھ ہو جائے ابھی بہت سارے میرے صافی بھائی بات کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کی میں تو لوگ ڈاؤن کا حامی نہیں ہوں میں عمران خان کی وزیر آزم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن لوگ ڈاؤن کرنا میرے پاس اختیار نہیں ہے جی یہ پرائیم نیسٹر صاحب کا اختیار ہے ابھی ہم نے یہ ایسا کیا ہے کہ ان ٹرینوں کو دوسری ٹرینوں کے ساتھ مکس کر دی ہے یہ معتل ہوئی ہیں اور میرے دوست اور بھائی اینکر حضرات جو بہت سارے پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معتل کی ہیں اور جب یہ حالات بہتر ہوئے یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی اور وہ وہ ٹرین بحال ہو جائے گی جہاں ہمیں سواری کی زیادہ ہو جائے گی جہاں ہم سمجھیں گے ایک سو بیس پرسنٹ تک پسنجر ہیں وہاں اس کو ہم بحال کر دیں گے پندرہ رمضان تک ابھی ہم نے یہ نوٹیفکیشن جاری کی ہے کہ پندرہ رمضان تک یہ ٹرینیں جو ہیں یہ معتل رہیں گی مجموعی طور پر پر تو بیالیس ٹرینیں ختم کر کے ہم سو ٹرینوں پہ لے جائیں گے لیکن پہلی تاریخ ابھی ہم نے چونتیس سترہ آپ اور سترہ ڈاؤن چونتیس ٹرینیں معتل کی ہیں جس میں ٹاپ پرارٹی ہماری نفع کی ٹرینیں ہیں جنا ایکسپریس یہ ہمیں ہنڈرڈ میلین پروفٹ دیتی ہے بولان ایکسپریس ہے یہ بھی ہماری نفع کی ٹرین ہے موجودھارو ہے تھل ہے فیصل ایکسپریس ہے ماروی ایکسپریس ہے سمن ہے فیصل آباد ہے موسیٰ پاک ایکسپریس ہے اور چناب ایکسپریس ہے یہ پچیس تاریخ ہو کیونکہ چھٹیاں ہیں اور بعض لوگ ٹریول کر رہے ہیں حالانکہ ان چھٹیوں کا تعلق تو یہ اس چیز سے ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں رہے ہیں لیکن لوگ اس میں بھی سفر کر رہے ہیں تو یہ ہم نے کل بند ہوگی خوشحال اکبر سندھ راوی شاہ لطیف اور روحی کل بارہ بند ہو جائیں گی جی شام سے اور یہ بائیس بند ہوں گی چوبیس کی رات بارہ بجے کے بعد جن لوگوں کے پاس ٹکٹ ہیں وہ کسی متبادل ٹرین پہ اسی کلاس میں یہ ٹکٹ چینج کر سکتے ہیں اور اگر ریفنڈ لینا چاہیں تو ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں اور میری گزارش یہ ہوگی کہ ضروری حضرات جو ہیں وہ ٹریول کریں غیر ضروری ٹریولنگ سے اجتناب برتا جائے یہ میری اس کے لیے آپ کو آٹھ کروڑ رپیہ ہم نے ریفنڈ دے دی ہے اور سو ٹرینوں پہ ہم آ جائیں گے ابھی ہم نے چونتیس کم کی ہیں آٹھ اور کم کر رہے ہیں ہم سلولی کر رہے ہیں تاکہ اگر ریفنڈ لینے والے بڑے لوگ آئیں تو اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سیلری اور پینشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے سیلری کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ریوینیو اتنا ہے پینشن میں نے پرسوں پرائم میسٹر صاحب سے درخواست کی ہے کیابنٹ میں بھی ڈسکس کی ہے کہ ریلوے کی پینشن حکومت اٹھا لے پھر ریلوے کے لیے فینانشل کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا ہمیں جو سبسیڈی دی جاتی ہے اس کی بجائے ہم یہ چاہتے ہیں اور پرائم میسٹر صاحب سے عمران خان صاحب سے ہم نے استعداء کیا پرسوں بھی اور کیابنٹ میں بھی کہ ریلوے کی پینشن جو ہے وہ حکومت اٹھا لے کسی ٹی ایل اے ملازم کو نکالا نہیں جا رہا تمام ملازم اسی طرح کام کریں گے جس طرح کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ ہمارا فیر فیر جو ہے اور پینک اس سے اجتناب کیا جائے ہم سلولی اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ایک دن ایک نئی فضانہ بن جائے اس لیے کل بارہ ٹرینے رات کو چوبیس کی رات کو پچیس سے چونتیس ٹرینے آٹھ ٹرینے بعد میں پہلی تاریخ کو اس کا بھی ہم نے نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا یہ عوام کی سواب دیت پر ہے کہ وہ کسی اور ٹرین میں اسی کلاس پر سفر کرنا چاہیں یا وہ اپنا ریفنڈ کرنا چاہے یہ ان کو رائٹ ہے فیر کا اور پینک جو ہے وہ وائرس سے زیادہ خطرناک ہے فیر سے اور پینک سے کوئی قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی میں آپ تمام میڈیا کا مشکور ہوں جو سوال کرنے میں جائے بلینز میں جی ابھی تو ہمیں دو ڈھائی بلین کا ہے اینولی ٹو پوائنٹ تھری فائیف تھری ایٹ لاؤس ہوگا سینیٹائزرز تو ڈی ایس از نے کی ہیں وہ مشین جو سے کیا کہتے ہیں جو جس سے وہ وہ اس سے ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے جنرل افضل سے بات کی ہے وہ ہمیں پرسوں اور انسٹرومنٹس دے دیں گے سو ہم دس میجر سٹیشنز پر لگا دیں گے لیکن ہم نے اس طرح کا دھانچہ بنایا ہے کہ مسافروں کو متبادل ٹرین میں اثر ہو تھوڑے دن کی تکلیف ہے پیسنجر بھی ہمارا کم ہو گیا اس سے ہمارا جو آئل میں اگر جو ٹرینیں سو فیصد یا ایک سو بیس فیصد جلدی تھی وہ ساٹھ اور پینسٹھ پر آگئے ہوئے ہیں اس طرح دو ٹرینیں مل کر ایک ٹرین کا خرچہ بھی بچائیں گی اور لوگوں میں بھی پینک کم ہوگا اور فیئر کم ہوگا کیونکہ فیئر اور پینک جو ہے وہ وائرس سے زیادہ ختم ناک بہت شکریہ تمام طرح جو دماغ کیے جا رہے ہیں آپ کے طرف سے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا جو پینکشنز کا معاملہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آئلہ آنے والا بجٹ میں اگر اس کو سیریز بھی ٹیک اپ کر دیا جائے بے شک کیانی صاحب صحیح کا آپ نے اگر اس بجٹ میں ریلوے کی پینشن حکومت لے لیتی ہے تو ہم انشاءاللہ ڈیفیسٹ آگے سے کم کریں گے اور بہتری کی فضاء پیدا ہوگی انشاءاللہ سر سید اگر بند کی ہے تو اس کا اگر کوئی بندہ یا خاتون جو ہے گرین لائن پہ چلی جائے اسی کلاس میں اسی اے سی پولر میں اسی اے سی میں یا اسی ایکانومی میں اسی طرح اگر جناہ بند ہوئی ہے اس کے لیے متبادل لا تداد ترین ہے یعنی اس میں ٹرینوں کی کمی نہیں ہے اس طرح اگر بولان سے لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ جعفر پہ چلے ہیں کوئی ٹکٹ میں ایک رپیہ اگر ٹکٹ کا فیر کا فرق بھی ہے کم بڑھتی نہیں لیا جائے گا جس ٹرین پر وہ چاہیں اس ٹرین پہ سفر کر سکتے ہیں آٹھ ٹرینیں ہم نے مار کر دی ہیں ان کے فیر کو تقریباً ایک جیسا کر دی ہے تاکہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو کیونکہ دو لاکھ پسنجر روزانہ جو ہے ان کو ہینڈل کرنا اس حالات میں ہمارے لیے مشکل کام وہ ٹھیک ہے ہمارے کافی سٹیشنز ریلوے کا ایک خاص قسم کا مسافر ہے وہ سمجھتا ہے ریفنڈ کیسے ہونا ہے اور ہم نے ان کو ہنڈر پرسن ریفنڈ دیا ہے ہنڈر پرسن ریفنڈ کے ساتھ یہ اپرشونیٹی دی ہے کہ کسی اور ٹرین پہ وہ بیٹھ کے چلے جائیں جس ٹرین پہ اگر اس نے سفر لازمی کرنا ہے تو کسی ٹرین پہ بیٹھ کے چلا جائے اور اگر نہیں کرنا تو اپنا سو فیصد ریفنڈ دی گیترنگ تو اب پھر سٹیشنوں پہ ظاہر ہے جو گیترنگز تو ہیں ہم نے اس کو گیترنگ اس طرح کم کی ہے کہ لاہور سٹیشن کو کہہ دیا ہے کہ وہ والٹن پہ بھی رکے گی ہر ٹرین وہ کوٹ لکپت پہ بھی رکے گی وہ کینٹ میں بھی رکے گی راولپنڈی کی تمام ٹرینیں راولپنڈی کینٹ میں رکے گی تاکہ رش جو ہے دونوں سٹیشنوں پہ اسی طرح کراچی کی ٹرینیں جو ہیں وہ ڈرگ روڈ کی بجائے کینٹ ڈرگ روڈ اور جو اور دو تین چار سٹاپ ہیں ان کو ہم نے دے دی ہے ملیر بھی دے دی ہے اور لانڈی جو کراچی میں سب سے زیادہ رش ہے سو ٹرینوں کا کیونکہ ہماری ڈیلی ٹرینیں جو ہیں ایک سو بیالیس ہیں اس کو ہم سو پہ لے جا رہے ہیں جو کراچی کا رش ہے ان کو لوگوں کو کراچی سٹیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ملیر پہ آ سکتے ہیں لانڈی پہ آ سکتے ہیں کینٹ پہ آ سکتے ہیں اور چاروں سٹیشنوں پہ یہ ٹرینیں رکیں گے اسی طرح پنڈی والے پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے کینٹ پہ آ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے بھی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ ایک اجتماعی وبا سے اور اللہ تعالی سارے ملک کی مدد کرے اپوزیشن بھی بہتر طریقے سے میرا خیال ہے اپنی قومی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور ان کی طرف سے کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے نہ ہمیں کریں بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں ساری اپوزیشن کے بیانات پوزیٹی ہیں نسب کے بیانات پوزیٹی ہیں شیخ صاحب میرا سوان وفا کی وزیر سے نہیں حکومتی اتحابی سے نہیں کلنگ دوار پرکھنے والی پوائیٹی کے سبراہ سے سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا آؤٹرے کے بعد جو سردی سور اتحاب تھی پاکستان کی بارڈرز کی وہاں کیا مناسب اقتمار کیا گیا سب اور جو ظاہرین آرہے تھے جو ایر ٹیوی کر کے آرہے تھے وہ کیا آپ اس سے مطمئن یا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں کرونا پہ بہتر بیان جو ہے جو ہیلتھ ٹیم بنائی ہے پرائم منسٹر نے وہ دے گی میں ہفتے کے دن جو عمومی دو سال میں ہر روز پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں اس کا ریکارڈ خراب ہونے سے بچ رہا ہوں میرے میں ان باتوں کا عام ہی نہیں ہوں کہ تفتان میں کیا ہوا اور فلان کیا ہوا یہ وہی لوگ جواب دیں گے لازم سکر علیہ مبارک صاحب مبارک صاحب دیکھیں ہم فریٹ کو فریٹ سے کور کریں گے پسنجر کو ہماری یہ سکتی ہے کہ یہ سال فریٹ کا سال ہے اور فریٹ سے ساری ہم کوریج کریں گے جتنا نقصان ہمیں پسنجرز میں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی باوجود چالیس ٹرینے بیالیس ٹرینے بند ہونے کے باوجود اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب